جی اسلام علیکم میں ہم عید السلطان اور آج کا یہ ویڈیو میں برانے جا رہا ہوں یہ بہت ایک خاص اور اہم بجا کیلئے ہے جتنے بھی ابو جی کی فینز ہیں جتنے بھی میرے فینز ہیں جتنے ان کے جانے والے ہیں جتنے فینز ہیں میرے فینز ہیں کولیگز ہیں جہاں جہاں تک جتنے بھی کرون لوگ پاکستان میں پاکستان سے باہر ابو جی کو جو کہ ایک حجوم ہے لوگوں کا ان کے فینز کا یہ ویڈیو میں ہم کے لئے بنا رہا ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو انہیں خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا آگے سے رد عمل کیا ہونا چاہیے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ مجھے بھیجا گیا کوئی اینکر ہے جس نے آفتاب اقبال کا انٹریو کیا اور آفتاب اقبال نے اس انٹریو میں بہت ہی غیر مناسب گفتگو کی سلطان آئی صاحب کے بارے میں جب میں نے سنی میرے جاننے والوں نے سنی تو سب کا ایک بہت سیویر ریکشن آیا اس کے لئے اور آنا بنتا بھی تھا اب اس نے گفتگو کی کیا میں آپ کو پہلے وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ روپا چلے لگے بات ہو کیا نہیں آفتاب ایک بات سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان فرنسٹری کا سب سے بڑا سپرسٹار کون ہے تو ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تو اس نے کہا شان اس اینکر نے کہا کہ آفتاب صاحب پہلے پوری بات سنتو لیں سلطان رحی صاحب یا شاہ تو آگے سے آفتاب ایک بات نے جو جواب دیا وہ بہت ہی گرا ہوا اور گھٹیا جواب تھا اس نے کہا کہ سلطان رحی کیا بیٹھتا ہے شان کے سامنے سلطان رحی ایک فائٹر تھا اور پتہ نہیں کیسے ہیرو بن گیا بڑا ایک عجیب سا ہیرو بن گیا شان تو ایک پڑے دیکھے باپ کا بیٹا اور خدری ڈریکٹر بن گیا ہوا ہے یہ ہے وہ ہے اس نے کہ چپروسی کرنے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی شان کے بارے تو آفتاب ایک بار میں تمہیں ایک بار کا جواب دینا چاہوں گا پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا ہو تمہارا بیک گراؤن کیا ہے I know you تمہارے بارے میں سب کچھ مجھے معلومات ہیں کہ تم کہاں سے اٹھے ہو کہاں پہنچے ہو کیسے پہنچے ہو تو اپنے زمین میں پہلے جھان کے بات کرو کہ تم بات کس کے بارے میں کر رہے ہو سلطان راہی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہو جس کو کوئی بھی عارف کی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا نام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کا ہے کہ تمہارے ایسے بندے کا تو لیول ہی بنتا کیونکہ بارے میں کچھ بولو جس بندے کا گینس بھوک میں نام ہو میں تمہیں بات بتاؤں جو تمہیں ایسے بانوں میں نہیں ہوگی ہالی وڈ سے ایک آفر تھی میں وہاں موجود تھا ہم لوگ ڈینر کر رہے تھے اور وہاں پر ایک وہاں کا کیسے گریکٹر نے آکے ان سے بات کی کہ ہم آپ کو ہالی وڈ کی فلم ملینا چاہتے ہیں پتہ ہم کو جواب آ کے سے کیا تھا کہ میں یہ فلم نہیں کر سکتا بکوز میرا اور پاکستان کا اور میری عوان کا ایک کنیکشن ہے میں یہاں بیٹ گیا تو لاکھوں چولے پیش سے بند ہو جائیں انہوں نے کبھی بھی اپنا نہیں سوچا انہوں نے ہمیشہ اپنے سے پہلے اور رہوں کا سوچا انڈسٹری کا سوچا نیچے جو غریب تب کا لوگ ہے ان کا سوچا کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بندے تھے بہت ہی ہمبل بہت ہی ڈاؤن ٹو پڑت انسان تھے انہوں نے کبھی بھی کسی کا مقصان نہیں کیا جیسے کہ تم نے زندگی میں کیا لوگوں کا پیسہ کھا کے تم آگے پہنچے ہو لوگوں کے پاؤں چوم چوم کیوں کیا جھب چھب کے تم آج افتاب اگواب بن کے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو پہلے کیا سمجھتے ہو you are nothing تمہارے زندگی سے خبرناک کو نکال کے سائٹ پر کر دیں تم کچھ نہیں ہو تمہیں کوئی نہیں جانتا تو مو کھولے سے پہلے سوچا کرو کہ تم کیا بات کرنے جا رہے ہیں کس کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں Guinness Book of World Record میں نہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پورے ایشیا میں کسی کا نام نہیں ہے سب سے زیادہ فلمز ابو جی نے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی کیا دنیا پہ انہوں نے راضی کیا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا کیونکہ وہ تھے ہی بہت جنرلی down to earth اور humble انسان اتنا بڑا جنازہ history of Pakistan میں کسی کا نیگ کبھی بھی ہوا کیا وجہ تھی ان کے لاکھوں کروڑوں کو چاہنے والے سلاب کی طرح لوگ آئے اسے گلے لگ لگ کے رو روکے میرے اور اظہار کیا اس بات کا کہ ہم ان کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں مجھے بھی نہیں معلوم تھا کیونکہ سرکروں نے کہاں کہاں کیپنا لوگوں کے لیے بنایا ہوئے کس کے انہوں نے مہینے باندے ہوئے ہیں کس کی تنخواہیں جا رہی ہیں کس کے سکول کی فیسز پی کر رہے ہیں کس کی شادیاں ہو رہی ہیں ہمیں بھی نہیں پتا دی کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے لیے کیا انسانوں کے لیے نہیں کیا اللہ کو راضی کیا اس کی مخلوق کو راضی کیا تو تم تھوڑا زیادہ سوچ لیتے بات کرنے سے پہلے کہ جو لوگ تمہیں پیسہ کھلاتے ہیں تمہیں چپلوسیاں کرتے ہو جن کے پاؤں چونتے ہو ان کو خوش کرنے کی تم نے یہ بکواس باتیں ان کے بارے میں کر دی پڑے دیکھیں جاہل انسان ہوں تم تو تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو تم اس کو سمجھ کے ان کے بارے میں بولتے کیونکہ تمہیں نہیں کیا تمہیں ثابت کر دیا کہ میں ایک پڑا لکھا جاہل ہوں مجھ سے جو ملدی چاہے بھولوالو پیسہ ڈال دو میں بول دوں گا آپ کے لئے that was wrong تم یہ سمجھ کے تم جو مرضی بول دوں گے اس کے پوریشن نہیں آئے گا میں ان کا بیٹا ان کا وارس پیٹھا ہوں تم اسے بات کرنے کے لئے تمہیں کو بات کرنی ہے میں اس کا جواب دوں گا آگے سے الحمدللہ I'm an educated person coming back from America well educated who can answer you all your questions تو سمجھتے کیا آپ نے آپ کو کہ تم جو مرضی بولوں گے تم سن لیں گے نہیں ابھی تو یہ بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے کچھ سن کے انترے فین جنونی ہیں وہ تک قولیت تو چیف ہار دیں گے آکے عقل سے کام لو شان کو کمپیر کر رہے ہیں رحی صاحب کے ساتھ شان کا اور رحی صاحب کمپیرزن بلکل اسی طرح سے ہے کہ سورج کو چلاب دکھانے کے برابر شان نے بزنگی میں جو بھی کام کیے تم کہتے ہو شان کیا بیچتا ہے رحی صاحب کیا بیچتے ہیں شان نے سن لیں رحی صاحب کو بیچا ہے جب فلوپ میں گھر چلا گیا تھا جب واپس آیا اس کے بعد اس نے جب تک رحی صاحب کا لباس نہیں پینا لوگوں نے اس کو نہیں مانا اور انڈ تک جب تک کچھ تھوڑے بہت شہر اس کو گلی بھی تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں رحی صاحب رحی صاحب ہی تھے تم یہ بات کرنے سے پہلے سوچ تو لو کہ تم بول کیا رہے ہو اپنے تھوڑے ریسرچ پہلے کر لیتے ہیں بہرحال یہ ساری بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے جو بھی لوگ رہی ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنے کومنٹس اپنے پیار اپنے اظہار ان چیزوں کا کیجئے رحی صاحب کے لیے بکوز وہ جتنے میرے تھے اتنے آپی کے تھے اور اس انسان نے یہ ان پچیس سالوں میں یہ بات پروف کر دی ہے کہ جس کے دل میں بغض رحی صاحب کے لیے تھا وہ آج بھی ہے دنیا میں نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں جتنے میرے دوست میرے لوگ یہ ویڈیو میرا دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے کومنٹس اپنے پیار کا اظہار کریں رحی صاحب کے بارے میں کہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ آفتاب اکبال کو پتا چلے کہ اس سے پبلک لی آکے سوری کہنا ہے ہمارے کو اور جتنے ان کے فینس چاہنے والے باہر ہیں سب کو سو آفتاب اکبال دو دیکھ دیکھو